بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم کابوزلی کیسیڈ کا ایک اور ریاکشن پڑھیں گے جس میں ہائیڈاکسل گروپ انوالف ہوتا ہے اس ریاکشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فارمیشن ہو رہی ہے ایسٹر کی ایمپورٹنٹ پریسن ہے آپ کا پیپر پوائنٹ آف یو سے اکسیلی پریسن آ جاتا ہے کہ ایسٹر کی فارمیشن کے سرحصے ہوتی ہے یا پھر ایسٹریفیکیشن کا پروسس جو ہے وہ لکھیں تو آپ نے اس ریاکشن کو اچھے سے کرنا ہے اچھے سے اس کو سمجھنا ہے سٹوڈنٹ جب کاربوزلیک ایسیڈ کو الکوہل کے ساتھ ہیٹ کیا جاتا ہے in the presence of concentrated sulfuric acid means acidic medium میں جب ہیٹ کیا جاتا ہے کاربوزلیک ایسیڈ اور الکوہل کو تو فارمیشن ہوتی ہے ایسٹر کی یہاں پر ہم جو ایسیڈ لیں گے وہ ہم concentrated sulfuric acid لیں گے اور الکوہل جو لیا جائے گا وہ ایتھائیل الکوہل لیا جائے گا ہم ریاکشن دیکھ لیتے ہیں کہ جنرل ریاکشن کس رہا سے ہوتا ہے تو اگر ہم ریاکشن کی بات کریں تو ریاکشن میں ایسٹرک ایسیڈ ہم لے لیتے ہیں CH3COOH ایسٹرک ایسیڈ ریاکٹ کرتا ہے ایتھائیل الکوہل کے ساتھ ایتھائیل الکوہل کے ساتھ ریاکٹ ہو گا اور H2SO4 کی پریزنس میں فارمیشن ہوگی ایسٹر کے ہوگا یہ سٹوڈنٹ کہ یہاں پر یہ جو ہائیڈرکسل گروپ ہے یہ اس الکوہل کے ہائیڈروجن کے ساتھ اٹیچ ہو کے H2O کی فارمیشن کر دے گا اب یہاں سے یہ کاربن اس آکسیجن کے ساتھ الکوہل کا جو آکسیجن ہے اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا اور فارمیشن ہو جائے گی CH3 COOC2H5 کی یہ آکسیجن یہ والا اور یہاں پر اس کے ساتھ C2H5 تھا اور باقی ہمارے پر یہ والا گروپ ہے تو یہاں پر ہمارے پر کیسیجن کی فارمیشن ہو گئی ہے ایسی ٹیٹ کی فارمیشن ہو گئی ہے تو اس کے اندر اگر ہم اس کا میکنیزم دیکھیں تو میکنیزم میں سٹوڈنٹ ہمارے بس خود سٹیپس ہوں گے جس کو ہم نے دیکھنا ہے میکنیزم بیسکلی فور سٹیپ پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے چار سٹیپ ہوتے ہیں یہاں پہ سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے پروٹونیشن پروٹونیشن آف ایسیڈ جو ایسیڈ ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر پروٹون کی ایڈیشن ہوگی اب پروٹون کہاں سے آیا ہے دیکھیں سٹوڈنٹ ہم نے بات کی کہ ہم جو میڈیم لے رہے ہیں وہ ہم ایسیڈک میڈیم لے رہے ہیں سلفیورک ایسیڈ کی پیزنس میں یہ ریاکشن ہوگا تو یہاں سے پروٹون ملے گا ایسیڈ پروٹون ریلیز کرتا ہے تو پروٹون وہ جو پروٹون ہے وہ پروٹون ایکٹ کرے گا کس کے ساتھ ایسیڈ کے ساتھ ایسیڈ کے ساتھ جب ریاکشن ہوگا تو یہاں پر جو ایسیڈ کے اندر جو کاربونیل آکسیجن ہے اس آکسیجن کے پاس لون پیئر موجود ہے اب یہ جو لون پیئر ہیں ان لون پیئر کی مدد سے آکسیجن اٹیک کرے گا پروٹون کو اور پروٹون کے ساتھ اٹیک کر کے وہ اس کو اپنے ساتھ اٹیک کروائے گا سی ایچ تھری سی او اینڈ یہاں پر آلریڈی ایک او ایش موجود ہے اور یہ جو پروٹون ہے یہ اس آکسیجن کے ساتھ یہاں پر اٹیک ہو جائے گا اب اس ریکشن میں اس میں اب کیا ہوگا کہ آکسیجن کو آپ دیکھیں تو آکسیجن کے اوپر پوزیٹیو چارج جو ہے وہ ہوگا اب یہ جو پوزیٹیو چارج ہے یہ آکسیجن پہ کیوں آیا ہے دیکھیں سٹوڈنٹ آکسیجن نارملی دو بانڈ کی فارمیشن کرتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آکسیجن کے کتنے بانڈ بنے ہیں یہاں پر آکسیجن کے تین بانڈ بنے ہیں میرے کہ آکسیجن کے پاس الیکٹرون کی ڈیفیشنسی ہوئی ہے یہاں پر بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ آکسیجن نے اپنے لون پیر یوز کر کے اس پروٹون کو اٹیک کیا پروٹون یہاں پر ہائیڈروجن کی وہ فارم ہے جس کے پاس کوئی الیکٹرون موجود نہیں ہے اگر اس نے کسی بھی ایٹم کے ساتھ بانڈ بنانا ہے تو یہ اسی ایٹم سے اپنے الیکٹرون جو ہے وہ لے گا اور بانڈ کی فارمیشن کرے گا اب یہاں پر آکسیجن نے دونوں الیکٹرون خود پروائیڈ کیے ہیں جس کی وجہ سے سب سے پہلے تو جب یہ بانڈ بنا اس کا کورڈینیٹ کوڑلینڈ بانڈ اس کی جو ہے وہ ٹائپ تھی لیکن بعد میں کیا ہوا کہ یہ کوڑلینڈ بانڈ میں کنورٹ ہوا جس کی وجہ سے اب یہاں پر ایک الیکٹرون ہائیڈروجن کے لیے کاؤنٹ کیا جائے گا اور ایک الیکٹرون آکسیجن کے لیے کاؤنٹ کیا جائے گا جس کی وجہ سے آکسیجن کے اوپر کیا ہو چکی ہے ڈیفیشنسی آف الیکٹرون ہو چکی ہے اور اس کے اوپر چارج جو ہے وہ پوزیٹیو اپیر ہوگا یہاں پر نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا اس میں الکوہل کی الکوہل کی جو ہے وہ ساتھ میں ایڈیشن ہوگی میز کے اٹیک آف الکوہل ہوگا جس میں ہوگا یہ کہ الکوہل میں الکوہل میں بھی یہاں پر ایک آکسیجن موجود ہے سی ٹو ایچ فائف او ایچ اب یہ جو آکسیجن ہے اس آکسیجن کے پاس بھی لون پیر موجود ہے یہ اپنے لون پیر کے تھروں اس کاربن کو اٹیک کرے گی جب یہ اس کاربن کو اٹیک کرے گی تو کاربن ٹوٹل فور بانڈ کی فارمیشن کر سکتا ہے کاربن اس بانڈ کو کیا کر دے گا شفٹ کر دے گا آکسیجن کی طرف جس سے یہ ہوگا کہ یہ جو آکسیجن ہے اس کی ویلنسی سیٹسوائے ہو جائے گی اس کو الیکٹرون ایک مل جائے گا اور یہ کاربن اس آکسیجن کے ساتھ جو بانڈ بنائے گا اس میں دونوں کے دونوں الیکٹرون کس کی طرف سے آ رہی ہیں آکسیجن کی طرف سے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے اس آکسیجن کے اوپر چارج پوزیٹیو ہو جائے گا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فارمیشن کس طرح سے ہوگی یہاں پر او یہاں پر ایک یہاں پر ایک بانڈ ہوگا سوری یہاں سے بانڈ شفٹ ہوا ہے تو ایک بانڈ اور ایک آکسیجن کا ہائیڈوجن کے ساتھ نیکسٹ کاربن کے ساتھ او ایج اور اب یہاں پر جب الکوہل کی ساتھ میں ایڈیشن ہم دیکھیں گے تو اس میں آکسیجن ہے اس کے ساتھ ہائیڈوجن اور اس طرف الکائل گروپ اٹیج ہے اب یہاں پر آپ سٹوڈنٹ دیکھیں کہ اوکسیجن کے کتنے بانڈ بن رہے ہیں اوکسیجن کے تین بانڈ بن رہے ہیں جس کی وجہ سے اوکسیجن کے پاس الیکٹرون کی ڈیفیشنسی آ گئی ہے اور اب اس اوکسیجن کے اوپر کیا ہوگا پوزیٹیف چارج جو ہے وہ آ جائے گا نیکسٹ جو ہمارے پاس تھرڈ ون سٹیپ ہوگا اس سٹیپ میں ہم دیکھتے ہیں ہائیڈوجن آئین ٹرانسفر ہائیڈوجن آئین ٹرانسفر والے سٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو پروٹون ہے یہ پروٹون کیا کرے گا اس اوکسیجن کے طرف اٹریکٹ ہوگا یہاں سے یہ جو بانڈ ہے یہ بریک ہوگا چونکہ یہاں پر الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈیفرنس ہے اوکسیجن الیکٹرونیگیٹیو ہے تو یہاں پر یہ ہائیڈوجن جو ہے وہ پروٹون کی فارم میں نکلے گا اور اوکسیجن کے پاس چونکہ لون پیئر موجود ہے تو وہ اس پروٹون کو اپنے ساتھ اٹیچ کروانے گا فارمیشن ہوگی سی ایچ تھری سی او ایچ یہاں پر یہ او ہے اوکسیجن اور اس کے ساتھ الکائل گروپ سی ٹو ایچ فائف یہاں سے یہ بانڈ چونکہ بریک ہو چکا ہے اور یہ بانڈ شفٹ بھی اوکسیجن کی طرف ہوا ہے الیکٹون اوکسیجن کے پاس ہے اسی لیے اوکسیجن کی ویلنسی سیٹسفائی ہو جائے گی لیکن یہ جو اوکسیجن ہے اس نے چونکہ ایک اور بانڈ کی فارمیشن کر لی ہے اس کے پاس ایک اور پروٹون آکے اٹیچ ہوا ہے تو اب اس اوکسیجن کے اوپر چارج آ جائے گا پوزیٹیو نیکس سٹیپ میں جو لاسٹ ون سٹیپ ہوگا اس میں کیا ہوگا اس میں ہمارے پاس الیمینیشن ہوگی پروٹون کی اور مولیکیول کی جب اس کمپاؤن میں سے اس انٹرمیڈییٹ میں سے وارٹر اور پروٹون کا مولیکیول ریلیز ہوں گے دن فارمیشن ہمارے پر ہو جائے گی اس سے ایک سٹیبل کمپاؤن ہمارے پاس بن جائے گا اس کو ہم دوبارہ سے ڈراغ کر لیتے ہیں سی او ایچ یہاں پر بھی او ایچ ہے اوکسیجن کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے اوکسیجن سی ٹو اینڈ ایچ وائیف یہاں سے اب ہوگا یہ سٹیوڈن کہ یہاں پر جو یہ پروٹون ہے یہ ہائیڈروجن پروٹون ہوگا تو فارمیشن ہو جائے گی ایسٹر کی سی ایچ تری سی اینڈ ڈبل بانڈ او نیکسٹ یہ اوکسیجن ہے اور وہ اوکسیجن الکائل گروپ کے ساتھ اٹیج ہے یہاں سے ایچ ٹو اوکسیجن اور ساتھ میں دو ہائیڈروجن ایچ ٹو کی فارمیشن کر کے نکل جائیں گے کیونکہ یہاں پر ایچ ٹو پوزیٹیو تھا اور یہ ایک انسٹیبل سی پی شی تھی تو یہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یہاں سے ایچ ٹو کی فارم میں ریلیز آؤٹ ہو جائے گی اور یہاں سے جو ہائیڈروجن پروٹون کی فارم میں نکلا تھا اس کو نام دیا جاتا ہے تو یہاں پر اسٹرکی فارمیشن ہوئی ہے اور ساتھ میں وارٹر کا مولیکیول اور پروٹون ریلیز ہوئے ہیں اب یہ پروٹون جو ہم نے فرسٹ سٹیپ میں ڈسکس کیا تھا کہ پروٹون آکے اٹیک کرے گا کاربوگزیلک اسٹرکی مولیکیول کو تو اب یہ پروٹون نیکس کاربوگزیلک کے مولیکیول کو اٹیک کرے گا اور اگین یہ چاروں سٹیپ ہمارے پاس سیڈ آؤٹ ہوں گے اور فارمیشن کے سیس کی ہوں گی اسٹر کی اسی طرح سے سٹوڈنٹ اگر ہم اسٹر کی بات کریں تو اسٹر کی فروٹی سمیل ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے ان کو فلیورنگ ایجنٹ کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے بہت سارے فوڈ مٹیریلز ایسے ہوتے ہیں جس میں اسٹر کو فلیورنگ ایجنٹ کی طور پر یوز کیا جاتا ہے آپ کی ٹیکس بک میں ایک تیبل دیا گیا ہے جس میں ڈیفرنٹ اسٹرز دیئے گئے ہیں اور ساتھ میں ان کی کا فلیور جو ہے وہ بتایا گیا ہے یا پھر ان کی سمیل کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اور ان کو جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے thank you so much